بارے پیٹ پہ چھوڑا گمپا جا رہا ہے جو ہندوستان کر رہا ہے وہ پاکستان بھی کر رہا ہے آپ اور ان میں کیا فرق ہو گیا تو جب خان صاحب کو نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ تھی اس نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ کے اندر پریزنٹیشن چل رہی تھی سیکٹری کشمی ریفرش دے رہا تھا میں دے رہا تھا تو وہاں پہ آیا جی شاہ محمود قریشی صاحب آئے زندہ ہیں حیات ہیں وہ آ کے حلفن یہ کہیں کہ میں نے یہ بات نہیں کہی یہ غلط کہہ رہا حف ٹی وی والے فوٹیج بنا رہے تھے آگے ایجنڈے میں جی بی کا ایجنڈہ لگا ہوا تھا وہ آیا کرسی پہ بیٹھا اس طرف دیکھا دیکھ کے خان صاحب کو کہا پرائیم ایسٹر صاحب کو کہ یہ کس نے جی بی کے ایجنڈہ ڈال دیا یہ نیشنل سیکیورٹی کانسل میں یہ تو ہمارے پیٹ پہ چھوڑا گمپا جا رہا ہے اس کو نکال لو اس کو ایجنڈے سے نکال لو تو وہ میری طرف دیکھنے لگے میں ان کی طرف دیکھنے لگا اس وقت ملٹی جو لی� شیپ تھی وہ خاموش بیٹھی رہی جنرل باجوا تھا جنرل فیض تھا یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے یہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے جناب وہ پی ٹی وی کے کیمریمنٹ کو بلایا خدا کی قسم یہ الفاظ یہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھیں میرے سامنے ہوا بلایا اس نے پی ٹی وی کے کیمریمنٹ کو اس کو کا ڈیلیٹ کرو یہ فوٹیج ڈیلیٹ کرو اور ڈیلیٹ کروائی اور الفاظ یہ تھے اس کے اور یہ جو اس وقت فوات جو سیکٹری اطلاعات ہوتا ہے منسٹر اطلا کال آئی ہے مجھے جو ہے وہ یاسین ملک کی کال آئی ہے ہمارے پیٹ پہ چھورا گمپا جا رہا ہے جو ہندوستان کر رہا ہے وہ پاکستان بھی کر رہا ہے آپ اور ان میں کیا فرق ہو گیا لہٰذا تو ہم ہمارے ساتھ یہ سازش ہو رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لہٰذا یہ کلوس کیا جائے تو میں نے شاہ محمود صاحب سے زد کی میں نے کہا جناب مجھے آخری سلائٹ آپ کے سامنے لانی ہے آپ مہربانی کریں فورم کی طرف سے مجھے اجاز چاہیے تو خان صاحب نے کہا ہاں لاؤ اس نے کہا نہیں نہیں آپ ختم کریں آپ نکل جائیں جی بی والا ایجنڈر نے کلوس